باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ پاکستانی کرکی ٹیم یہ قوم کی امانت ہے اگر یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی تھوڑی پبلیسٹی ہوتا ورنہ یقین کرو کوئی ایڈورٹائزمنٹ آپ کو نہ ملے حسن علیہ جی کیسے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم صاحب حکیم صاحب پاکستان ورسس انگلینڈ کا ٹیسٹ ایسے جا رہے کہ مطلب انگلینڈ والے ہزار مار رہے ہیں حکیم صاحب دیکھ کے میں پریشان ہو گئے بھائی بروک تین سو ٹھوک دیا مطلب بولرز کو ہمارے پریشان ہو گئے شاہن شاہ سے بھی بولنگ نہیں ہو رہی ہے نصیب سے بھی نہیں ہو رہی ہے مطلب یہ کیا کر رہے ہیں حکیم صاحب یہ کہیں بارسوں نہیں پہنچا رہے کیا کہنا چاہو گے سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی کرکٹ بوڈ کو تو سب سے پہلے اپنا رضائم دے دینا چاہیے ان کو یہی نہیں سمجھے کہ آپ فلیٹ پیچھ بنا رہے ہیں تو کیا پہلی بیٹنگ پاکستان کر لیا پانچو چھپن کر لیا تو بہت بڑا پاڑ توڑ دیا آپ کے سامنے کھڑا کونے جب آپ بنگلہ دیر سے سیریز دو میچ کا سیریز آ رہے ہیں یعنی آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہم دو میچ کا سیریز آ رہ چکے تو اب ہم کک کرنا کیا ہے یعنی ساٹھ ساٹھ لاکھ کروڑ کروڑ تنخہ لینے کا سیریز آ رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے بالاتر ہے کہ یہ تنخہ کس بات کے لے رہے ہیں یعنی کہ چلو بر پانی میں دھوک کے مرنے کا مقام ہے کہ کروڑوں لاکھوں روپے سیریز آ رہے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم فلیٹ پیچھ بنا رہے ہیں وہ بھی اگنسٹ انگلین کے خلاف جب آپ نے مجھ سے پہلے انٹرویو لیا تھا تو آپ نے کہا کہ ناکین صاحب پانچ سو چھپن نا تو کر لیا ہے یہ تو این بات ہے تو میں نے آپ کو انٹرویو میں کہا کہا تھا کہ اگر میں دیتا ہوں کہ کون جیتے گا تو اس میں میں کہتا ہوں کہ یہ انگلینڈ جیتے گا یا یہ میچ ڈرو ہوگا انگلینڈ جیتے گا یا میچ ڈرو ہوگا پاکستان اس لئے نہیں جاتے گا کہ میں نے جو پچھلے میچ آپ دیکھے بنگلہ دیش اگلا چار سو اٹھالیس انہوں میں دیکھ چکا ہوں جب چار سو اٹھالیس والے میچ میں بھی وہ پاکستان ہار گیا اور ایسا آ رہا وہ اگلا میچ سمل نہیں پایا اب ہم کو بھئی بڑے بڑے نام نہیں چاہیے شاہد شاہد ریدی نسیم شاہد یہ نہیں چاہیے ہمیں ٹیلینڈ چاہیے غریب کے لڑکوں کو بھی کھلا ہے آپ انور علی کو کہاں بہت بھیج گیا آپ یقین کریے ایسا بہترین آل راؤنڈر تھا کہ اگر وہ وکیٹ پر کھڑا رہتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا کہ چھے بول پر پچیس رن بھی چاہیے ہوگا تو وہ بنا دے گا کہ اس کا تعلق بڑھ رہا تھا اور اینگی ٹون سے ہوت لگ رہا تھا تعلق لگ رہا تھا اس کا سائٹ ایریا سے لگ رہا تھا ایک غریب گھرانے کا تھا انڈسٹل ایریا میں کام کرتا تھا اس وجہ سے یہ کیا وجہ ہے غریب آدمی کا حق نہیں ہے کھینے کا مقصد ہے ایک آپ نے اُبھرتے ہوئے سورج کو جو ہے نا ہم نے غروب کر دیا غریب لڑکے صرف کیا کہتا ہے گلی کچھوں بھی کھیل سکتے گراؤن میں کھیل سکتے میر حمزہ کھیلا اچھا کھیلا کوئی بات نہیں لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جیسے میر حمزہ کا جنہوں نے نہیں لیا علاقے اس کا ہوم گراؤن میں بڑا پیارا ہوئے بیم صاحب آپ نے اچھا کہا میر حمزہ لیکن مطلب میر حمزہ کی پرچی کمزور والی ہوگی نا پرچی مضبوط والا ہے مالک کا بیٹا ہوگا یا منیجر کا بیٹا ہوگا میں نے یہی سنایا ہے لائٹ بینک کا کسی کا کہنے کا مہین مسئلہ یہ ہے کہ میر حمزہ کو ضائع کر رہے ہیں یہ اس کو انور علی کو ضائع کر رہے ہیں اس ٹائم شاہین سے اچھا اگر دیکھا جائے میں سمجھنوں میر حمزہ اچھا کر رہے ہیں میر حمزہ ماشاءاللہ سے سب سے بہترین مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو دیکھیں آپ کے ہوم گراؤن میں میچ ہو رہا ہے یہ سمجھ سے بہتر ہے کہ ہم ہوم گراؤن میں اپنے ٹیم کو سمال نہیں پا رہے ہیں ہمارے ٹیم سمال لے رہے ہیں ہمیں تو اپنے ایڈوارڈ ڈی جی ہمیں ایج حاصل ہے کہ ہم اپنے گراؤن میں ہم کو پتا ہے کہ کہاں پر ہمیں شورٹ سکیل رہا ہے کہاں پر فیلٹر کڑا کرنا ہمیں تو اپنے گراؤن کا پورے ایکسپرینس حاصل ہے جب ہمیں اپنے گراؤن کا ہی نہیں معلوم کہ ہم اگر پانچ سو چھپن بنا رہے ہیں تو اگر نو سو بنا لے بارہ سو اور اگر اسی طرح انگلینڈ بیٹنگ کرتا رہا تو نو ڈاؤٹ کہ بارہ سو کیا تیرہ سو بھی ہو سکتا ہے اور جہاں تک جس طریقے بارہ سو تیرہ سو تیرہ سو تین سو چھے بروکس بنایا تو تین سو چھے رہے ہیں اب اب یہ دیکھیں کہ اگر اگرس کلتا اس کے خلاف ایک چیز اور سمجھ سے بالاتا ہے کہ ایشیا میں ہم اڈوز پڑوز رہتے ہیں یعنی انڈیا پڑوز میں ہم ادھر رہے ہیں پاکستان میں ہمارے بولر جو پاور فل نام ہوا کرتا تھا کرتا ہے اب تو تھا میں جائے گا بات تو وہ لڑکوں کی اتنی دھلائی ہو لی چاہے وہ بنگلہ دیش کے ساکیم الحسن ہو یا تحمیم اکبال ہو اور یا پھر بروکس ہو اور ہمارے حالات یہ ہے کہ ہمارے خلاف نونوزو رن بن چکے آٹھٹ سو رن بن چکے ہمیں ازمجی نہیں آرم کیا کرے بولنگ نہیں ہو لی بولنگ گل گئے عبرار احمد یعنی کہ جو اس ملک کے جو کھلالی یعنی عبدالقادی چھ بول چھ ورائٹی سے کلاتے تھے سپنر امکہ ہم لوگ بادشاہ ہوا کرتے تھے اگر ان کا اپنا بیان ریکارڈ اس دنیا سے جا چکا ہے شاون مون نے کہا کہ کرکٹ ہم نے سیکھا ہے تو عبدالقادی کو دیکھے گئے دیکھیں ہمارے سپنر کہاں گئے کیا عبدالقادی مشتاق احمد اور شاہد عفری جی کے پاس بولر نہیں ہے سکلین مشتاق کے بولر یہ آگیا کہ حکیم صاحب اصل میں طبیعت بھی ناساز ہے میرا لیکن میں پھر بھی دل کی جو ہے دل کی ارمہ بیگ ہے ایسا نہیں سو جادہ اتنا برا حال آئے گا اپنے ٹیم بیگن سب دیکھیں دیوس ہوگئے ناسیم شاہین سے بولنگ یہ ہو رہی ہیں آٹھ سو نو سو بنا رہے بولو آٹھ نو سو بنا رہے اب تو مجھے لگتا ہے کہ محلے کے بچوں کے جیسے مسائل کے طور پر ہمارے ہافی صاحب ہیں ہافی صاحب ہیں وہ ہمارے نانو مشہور ہیں وہ کو بھیجنا پڑے گا کہ بھائی جاؤ گرانڈ میں کچھ کرو یعنی کہ اتنا ندامت شرمیندہ آئی ایمبریس ہیو کہ میں بہت سمجھ سے باہر ہے کہ اب آپ بتائیں آپ انٹریویو لے دیں توسیب بھائی آپ خوشی سے آئے یا بوجھل قدموں لے کے آئے بوجھل قدموں لے کے آئے بوجھل قدموں لے کے آئے کہ مجھا رہی تھا آٹھ سو نو سو آٹھ نو سو تو چھوڑے اب لیڈ دیکھ لیں کتنا ہونے والا ہے اچھا جب لیڈ رہے گا تو ایک دن کا گیم بھی اگر باگی رہتا ہے تو پاکستانی ٹیم کے اندر وہ مطلب ٹیلنٹ سکل نہیں ہے ڈائی سو گا ہوت ہو جائیں گے کین سمجھنا ڈائی سو تھا بہت زیادہ بتا دیے بھائی مجھے تھا ایسا رکھتا ہماری ٹیم ڈیڑھ سو میں ایج دے 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 کہا ہوا جائے بھائی ایڈوانس ٹیکس دے رہی بجلی کے بیلو پہ دے رہی فردہ ٹیکس ہم میٹر کا ٹیکس ہم میٹر خرید چکے پھر بھی ہم میٹر کا ٹیکس بارے کرایا دے رہے تو کہنے کا مقصر یہ سارا ہم سے لے لاکے ان کھلاڑیوں کے اوپر سیلیکٹر کے اوپر چیئرمین کے اوپر پیسے بڑھ رہے جا رہے لیکن چلو ٹھیک ہے دیے جا رہے لیکن اس کا تو آنا چاہیے کب ہمارے چہرے پر مسکان تو آنا چاہیے مسکرات تو آنا چاہیے خوشی تو آنا چاہیے لیکن وہ کوئی خوشی نظر ہی نہیں آ رہا ہے اور افسوس کہ اپنی ٹیم بڑھ گئی ہے اچھا ہمارے ٹیم بڑھ تو گئی ہے لیکن ہم یہ بھی ایک بات سمجھ نہیں آ رہے جیسے ہمارے ایک واہی ہے انوار علی تو وہ اٹھے رہے دیکھ ایک دفعہ کہ آپ کی ٹیم بڑھ گئی ہے تو آپ لوگ آپ کیا کروں گے تو ہمارے ٹیم انوار علی بڑھ گئی ہے تو وہ اب آپ یہ بتائیں کہ ہم شاندار پور فارمیس سے چھتے ہماری لڑکیوں کے ٹیم کھلا لو کرکٹ میں لڑکیوں کے ٹیم کو جو ہے ان کو کھلا لو یہ بنگلہ دیش اور انگلینڈ سے تو وہ شاید دو سو رن بنا بھی لے لیکن آنے والے اب یہ بتائیں وہ شاہن شاہ آپ ریدیز نے کتنے ویکن لیا بتائیں آپ ہی بتائیں ایک ویکن اور آور کتنا کرا ہے تیس ورس تیس ورس یعنی کہ آپ عذاب لگائیں لگائے وہ ٹی ٹوئنٹی کراس کر گیا کراس کر گیا دو ڈیر ٹوئنٹی کھیل لیا تیس ور میں کرانے کسو پوائنٹ کیا میں کیا کہوں گے اور سب سے بڑی افسوس اس بات کیجئے میں کہہ رہا ہوں ابھی 900 ٹوک دی ہوں گے ہکیم صاحب ہم لوگ یہ ویڈیو ہم چیک کر لیں گے انہوں سے بڑی بات پتا کس چیز کہا رہا کہ یار اگر ہم انگلینڈ میں جاتے تو ہم انہوں پہ ہم ایلیگیشن لگا سکتے تھے کہ یار انہوں نے اچھ کو بہت فاسٹ کر دیا ہوگا یہ کر دیا ہوگا وہ کر دیا ہوگا فلا کر دیا ہوگا لیکن اب ہم آنے پاس بہانے کون سے ہے اب بہانے تو بتائیں آپ دیکھو کسا دھرگت بنا رہا ہے انڈیا بنگلہ دیش کا دم آد دم آد آپ مجھے باتے کون سے بہت بنگلہ دیش کو چھتنے لیے یہ ہوتا ہے مہمان نواد آپ شہر اس کا اسٹیلیا کا دیکھ لیں یہ گئے تو اسٹیلیا نے کیا مہمان نواد ہی کیا دیکھا آپ نے امریکہ کے ہم ٹورنمنٹ میں گئے کیا ہوا وہ امریکہ سے بھی ہم زلیل ہوئے امریکہ کے کمنٹیٹر میں یقین کرو یعنی یقین کرو ہماری کیرکٹ ٹیم مزاگ بن گئی ہے یا ایک ہمارے نویز بھائی ہیں انہوں نے تو کیرکٹ دیکھنا ہی چھوڑ دیا کہہ رہے ہیں بھائیان ٹی وی توڑا تھا اگر ہمارے کیرکٹ ٹیم کو زندہ کرنا ہے تو چیئرمن حکیم صاحب کو بنا دے اور توصیف اور دشان کو سیلیکٹر اور کچھ بنا دے تو کچھ ہو سکتے کیونکہ ہم لوگ ہاتھ میں ڈنڈا بھی لیں گے نا اور جس کی پرفارمیس نظر آئے گی وہ کھیلے گا جو پرفارمیس نہیں نظر آئے گی اس کو باہر کر دیں گے بھائی اب دیکھیں نا بڑا بڑا بابا رادم شہنشاہ آزم دیکھو آپ نے نوٹ کیا ویرات کولی کیا کہتا کنگ کولی لیکن اسے بھی جب دیکھا کہ بھائی کی ٹوئنٹی میں نہیں ہے اور اس کی جگہ نہیں بننے تو فورن کو باہر کر دیا انہیں ریزلٹ چاہیے انہیں یہ نہیں چاہیے اور جب پھر آپ سب سے بڑی بات دیکھیں نا اب ہم ویرات کولی سے کیسے ملا سکتے ہیں باپا رادم کو ویرات کولی کب جیتنے کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا کون سے ہمارے کھلالی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا آپ نام بتا دیں کسی نے کیا ہے کوئی عزت سے گیا ہے سوائے شاہد ہی یونس خان اگر گیا ہو کیا ہے تیسے ہزار سے برائے لارا کیا ہے جس طریقے سے تب لوگ عزت سے گئے لیکن وہ عزت ہمارے میں نے اور ہمارے ہم نے حسن میں ویسٹ کر دیا اب آپ بتائیں نا بابا آزم لالچ بن لالچی سیلفیش بن گیا تھا سرفراز کے کیپٹن میں ہمیں چمپئنس ٹروفی جیتے تھے وہ ہی ویرات کولی گھبر آتا تھا وہ ہی عمیر کو اور آپ نے کیا کیا اگر عمیر ہوتا آمیر ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ آمیر اور عمیر وسیم کے بارے میں بھی کیا کہے مطلب جب یہ ملک کے لئے کھیلنے لگتا ہے تھوڑا سا ان کو میچ دے کو آمیر کو تو اتنا اچھا چانس ملاتا اپنے مثال کو تو روپے دیکھیں دو قومی نظریہ بات نہیں اس کو کرنا چاہیے اپنا حرام سے میچ کھیلتا اسی طرح عمیر وسیم اپنا میچ کھیلتا یہ لوگ آپس میں گروپ بندی بنانے کے بعد ہم عوام کا تو سوچتے ہی نہیں ہیں انہوں نے اپنا گروپ بندی بنایا میں میں کے چکر میں کیا ہوا عمیر وسیم باہر اور عمیر باہر تو میں میں نہیں چلتا تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ پاکستانی کرکی ٹیم یہ قوم کی امانت ہے اگر یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی تھوڑی پبلیسیٹی ہوتا ورنہ یقین کرو کوئی ایڈورٹائزمنٹ آپ کو نہ ملے نہ ریزر کا ملے نہ پیپسی کلڈنگ کا ہو حقیقت پر بندی بھولے یہ قوم کی امانت ہے اور آپ جس کو امانت پر بندی بھول کر رہے ہو ہمیں تو اب یہ لنے لگا ہے کہ آپ پتہ نہیں جانبوچ کیا رہے ہو یا جانبوچ کیا رہے ہو یا کیا دل کے ساتھ حسنا شکتے ہو وہ کہاں گئی مٹھائی یا وہ کہاں گئی وہ تو آتی نہیں ہو سکتا اب تو ہمارا ٹاکرا شروع بھی نہیں چل سکتا جس طریقے سے پاکستانی کرکٹ ٹیم نے ہمیں بیزت کیا ہے اب 900 اڈرن بنا رہے ہیں انگلینڈ کے ٹیسٹ میں تو ہمارے شاہن شاہ اپنید ہی نام کی رہے گئے میرے خیال سے میرے خیال سے میرہمزہ کے بھائی نے ہوتیا ہے تو واقعی میرہمزہ کا چانس ہونا چاہیے لیکن میرے خیال سے اب ہمیں پڑوسی ملکی تحریف کرنی پڑی گی انڈیا کی کرکٹ ٹیم کو دیکھیں جس طرح حالات اور واقعات چل لیں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی ٹیم اب سٹیبل ہو سکی ہے اب وہی ہو جائے جس طرح ہمارا ہاکی تباہ ورباد ہو گیا تھا ہم نے سوچے شاہد ہم اس میں کروڑوں روپے لوگوں کو دے رہے تو اچھا کہہ لیں گے لیکن مسئلہ وہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کرکٹ کو تباہ کیا ہے سیاست کی نظر ہوا ہے تو اگر سیاست کرکٹ میں آئے گا تو ایسے ہی ہوگا تو میرے حضاب دے نوٹ آؤٹ کے افسوس کی بات ہے کہ اب ہم کیا دیکھے ہیں اب الفاظ ہی نہیں ہے صرف دل میں دکھ بھرا ہوا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم بھی کبھی جیتے گی